السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضاِ الٰہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ اللہ عز وجل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اللہ عز وجل بے اولادوں کو نیک اور سہل اولاد عطا فرمائے اللہ عز وجل بے روزگاروں کو اپنی بارگاہ اقتصر اس کے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عز وجل آپ سب کی تمام جائز دیلی خوائشوں کو پورا فرمائے اور اپنے بارگاہ اقتصر اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے ویڈیو نمبر چار سنہری الفاظ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے بہت ہی پیاری مثال ہے یہ کہ وہ ہمارے ہاں پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ نہ پہنچنے سے لیٹ پہنچ جانا جو ہے وہ بہتر ہے اس لیے جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو سوچ سمجھ کر اٹھائیں اور خاص کر جب روڑ پہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو ڈرائیونگ کے دوران اپنی سپیڈ کم رکھیں کیونکہ لیٹ پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے اقل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک ہموشی نہیں ہو جاتی تو اقل مند انسان ہوتا ہی وہی ہے جو موقع اور مناسبت پہ صحیح موقع پہ اپنی زبان کا استعمال کرے اس سے تو خموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہہ کھا جائے کہ کسی کو نہ کہنا یہ بات اکثر ہماری بہنوں بیٹیوں میں بہتی ہے کہ میں تم کو کہہ رہی ہوں تم کسی کو آگے نہ کہنا اب وہ پھر آگے دس کو بتاتی ہے اور ان کو بھی کہتی ہے پیڑیے میں تنوں دسے اگوں نہ کسی نوں دسے اللہ پاک ہمیں ہدایت اتا فرمائے دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے موں کی جو تعریف ہوتی ہے یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے اس لئے دوست تو دوست کا آئینہ ہوتا ہے دوست دوست کو اس کی خوبیاں بھی بتاتا ہے اور اس کی حامیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ اس کو پتا چال جائے کہ اس کے اندر یہ حامیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اس لئے جو بندہ آپ کی زیادہ تعریف کرے اس سے بھی بچنے کی کوشش کیا کریں کیونکہ تعریف جو ہے یہ انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے اور تکبر اور غرور نے تو شیطان کا برا حال کر دیا ہے تو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں اللہ پاک ہمیں ایسا نیک انسان بنا دے کہ ہماری سچائی ہماری زندگی ایک نمونہ بن جائے سب کے لئے اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف رمائے اللہ عزوجل ہمیں اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف رمائے آپ سب کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور علم دین سیکھ رہے ہیں دین کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اللہ عزوجل آپ کا یہ سیکھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اللہ عزوجل آپ کو دنیا اور آخر کی بلائیاں اطاف رمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ